اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آج ہم آپ کو زیادہ اسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کچھے آموں کی چٹنی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ گرمیوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے لیے ہیں کلو آم جو نہ زیادہ کچھے ہوں اور نہ ہی زیادہ پکے ہوں یہ ہم نے لیے ہیں کلو اور اس کے بعد اس کو ہم نے پیل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سلائس میں کٹ لیا ہے اور اب ہم نے اس کو ایک برطن میں ڈال کر اتنا پانی ڈال لے ہیں کہ یہ سیپ ڈپ ہوں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چینی ڈالیں گے ہم پاؤ کلوانجی جائے گی اس میں ٹی سپون ہاف ٹی سپون اور اس میں لال مرد جائے گی ہاف ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ بس ہم نے دیکھنا ہے کہ ہلکا سا ہلکے سے ہمارے یہ گل گئے ہیں تو ہم اس فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم اس میں ساری چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جب بھی آپ کلوانجی ڈالیں کلوانجی کے استعمال کریں سب سے پہلے دروشریف پڑھیں اور پھر کلوانجی ڈالیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے پہلے کام ڈالیں پھر جب یہ ڈیزولو ہو جائے پانی میں تو آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی اس کو کریں اب ہم اس کو بککل لو فلیم پہ پکنے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چٹنی اب ریڈی ہے اسے ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکایا ہے اور آپ نے اس کی کونسیڈنسی ایسے رکھنے ہے کہ یہ تھوڑا تھک ہو اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور کسی ایر ٹائٹ باکس میں یا جار میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم ٹو ٹو ٹری ویکس سیف کر سکتے ہیں فریج میں یہ دیکھیں مزیدار ہماری چٹنی ریڈی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے یہ گھرمیوں کے لیے بہت اچھی ہے فائدہ مند ہوتی ہے آپ اسے بنا کے سیف کیجئے اور اسے دوبہر کے ٹائم پر روٹی کے ساتھ کھائیے یہ بہت مزید کے ہوتی ہے گھر میں سب کو ضرور پسند آئے گی مجھے فیڈبیک دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے جہاں رہیں خوش رہیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اپنا ڈھر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ